انگریزوں کی دھرتی کے اوپر ایک ایسی گھٹنا ہوتی ہے جس کے بعد میں بھارت کی بڑھتی طاقت کا اندازہ پورے وشو کو ہو جاتا ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر نیدر لینڈ کے ایک ایمبیسڈر تھے اور انہوں نے بھارت کو سمجھانے کی لیکچر جاڑنے کی کوشش کی سب کو یہ پتا ہے کہ انگریزوں نے بھارت کے اوپر راج کیا تھا اور وہاں پر جانے والے ایمبیسڈر بھی شاید اسی بھاونہ کے اندر بے گئے ان ایمبیسڈر نے ایک ٹویٹ کیا اور بہت ہی تو تڑکے والی بھاشا کا استعمال کیا اور بھارت کو یہ کہا کہ تمہیں جنرل اسیمبلی سے ایسٹین نہیں کرنا چاہیے تھا ووٹ دینا چاہیے تھا رشیہ کے خلاف سب ہی ایمبیسڈرز کی ایک گریما ہوتی ہے اسی حساب سے کام کرتے ہیں مگر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ شکتی شالی دیش ہمیشہ کمزوروں کو دباتے رہتے تھے اب اسے ہوا کے اندر یہ بہے جا رہے تھے مگر جیسے ہی ان کو جھٹکا لگا ان کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم پڑ گیا بھارت کی طرف سے جواب جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اب پیٹرونائز کا جو مطلب ہوتا ہے وہ پیٹرن سے یعنی کی ابھیباوک سے آتا ہے بھارت نے ترنت منشا سمجھی ان کی منٹیلٹی سمجھی اور جواب دیا ہمارا ابھیباوک بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ بات اتنی بڑی تھی کہ اس کو وشو میڈیا نے ترنت اٹھا لیا یہ جو رشیا کا اوفیشیل اکبار ہے اس نے بھی پوری وسترد ریپورٹ اس کے اوپر چھاپی کچھ ہی گھنٹوں کے اندر بوال اتنا بڑھ جاتا ہے ہر جگہ اس کی چرچہ ہوتی ہے یوروپ کے بھی کئی سارے دیش سکتے کے اندر آ جاتے ہیں کہ ہم تو بھارت کو اپنی طرف کرنے میں لگے ہیں اور یہ سارا کا سارا کھیل بگاڑ رہا ہے ترنت ڈیلیٹ کر کے نکل لیتے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ یہ جو سینٹیمنٹ سے دنیا نہیں سمجھتی رشیا کے اسی سرکاری اکبار کی ویب سائٹ کے اوپر کئی لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ اب انڈیا یس ماسٹر نہیں کہتا نہ ہی انڈیا اب کسی سپر پاور کی پروا کرتا ہے باہر کے دیشوں کا انجینئرنگ ٹیلنٹ کےول اور کےول انڈیا سے ہی گیا ہے ایک کے بعد میں ایک رشیانز کی جو پرتیقریہ آ رہی ہے کہ نیٹو اور امریکہ ابھی تک سوچتے ہیں کہ وہ ہمارے کولونائزرز ہیں اب یہ جو اتنا بڑا انتر آیا ہے اس کے مین کارن کیا ہے دو ہزار چودہ کے بعد میں ایسا کیا ہوا ہے کون سا وہ بڑا ہتھیار ہے جو کی موڈی سرکار نے استعمال کیا پہلے والی نہیں کر پائے سترہ فروری دو ہزار بائیس یعنی کچھ ہی سمیہ پہلے پورو پردھان منطری نے ایک ایسا آرٹیکل لکھا تھا جس کے اوپر وہ اس سمیہ شرمندہ کر رہے ہوں گے ان کے اس آرٹیکل کے اندر بھارت کے راشترواد کی اور فورن پالیسی کے بارے میں جول آلوچنا کی گئی تھی آج کے ٹائم میں وہ ساری کی ساری بیمانی ہو چکی ہیں وپکش اس بات کا مدہ بناتا تھا کہ بھارت کی ودیش نیتی جو چل رہی ہے یہ بہت ہی غلط دشا کے اندر جا رہی ہے پرانے والی ہی سہی تھی کانگریس کی طرف سے سرکار کے لیے فیلحال گیر ضروری نیتا بھی اس پرکار کے آرٹیکلز لکھتے تھے کہ موڈی کی جو پالیسی ہے وہ بیریفٹ ہے یہاں پر بیریفٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہی نہیں ہے بلکل کھالی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا جبکہ یہی نیتا اس پرکار سے دکھائی دیا کرتے تھے کہ راحل گاندی جب چائنا کے ساتھ ایمو یو سائن کر رہے تھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ راحل گاندی کسی سرکاری سمویدانک پوزیشن پر نہیں رہے چائنا کے ساتھ میں ہوئے ایمو یو کو اپنی شان اور اپنی فورن پولیسی سمجھتے تھے آزادی سے لے کر دوہزار چودہ تک کی موٹے طور کے اوپر فورن پولیسی کیول ایک پریوار تک سیمیت رہی ہے ایک ہی پریوار کا یہاں پر آلم تو دیکھئے کہ چائنیز ایمبیسڈر کے ساتھ میں کیول راحل گاندی ہی نہیں ان کی دیدی اور ان کے جیجا بھی فوٹو کھچاتے ہیں اور یہ جو فوٹو ہے یہ چائنیز ایمبیسی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی لگی ہوئی تھی دوہزار سترہ تک اور دوہزار چودہ میں ستہ جانے کے بعد میں بھی دوہزار سترہ تک یہی کہتے رہے کہ ہمارا ادھیکار ہے فورن پولیسیز کے اوپر یہ ٹویک دیکھئے راحل گاندی یہ چھاتی ٹھوک کے کہتے ہیں کہ میں تو چائنیز ایمبیسڈر کے ساتھ میں میٹنگ بھی کروں گا اور اس کے اندر پرانے والے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو بھی رکھوں گا اور اس کا کارن یہ بتاتے ہیں کہ جتنے بھی critical issues ہوتے ہیں یعنی کہ چائنہ کے ساتھ چل رہے ہیں اس کے بارے میں میرے کو پوری جانکاری رکھنی ہوتی ہے یہ میرا ادھیکار ہے بگر اس والی سرکار نے ایسا کیا کیا جس کے بعد میں بھارت کی الگ سے identity نظر آتی ہے سب سے پاورفل ہتھیار جو بھارت کے پردان منطری نے استعمال کیا ہے وہ ہے بھارت کا کلچر اور اس کلچر کے تھرو وہ دوسرے دیشوں سے کنیکٹ ہو کر ان کو یہ بتا پائے ہیں کہ انڈیا باقی دیشوں جیسا نہیں ہے ہم ایک الگ دیش ہیں ہماری ایک الگ identity ہے ہر کسی دیش کے ساتھ میں اس پاورفل ہتھیار کو استعمال کیا گیا یہاں پر انڈیا آئس لینڈ کا ایک ٹویٹ دیکھ لیجئے یہاں صاف طور سے بولا جا رہا ہے کہ ہم نے باتیں کی کلچر کے بارے میں پردان منطری کے ساتھ میٹنگ پر آپ کو اگر کسی دیش کو مطر بنانا ہے تو سب سے اچھا ہتھیار ہوتا ہے کلچرل ایکسچینج جس کے بارے میں پرانے والی سرکاروں کی بینک ربسی صاف ظاہر تھی 1947 سے لے کر مان لیجئے 2014 تک پریڈومینینٹلی کانگریس کا ہی راج تھا اور وہ ہمیشہ سب سے آگے رکھتے تھے تاج محل کو اور مغل کلچر کو بھارت کو اسی رستے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی جو کی already کئی سارے دیش کر رہے ہیں گلف کنٹریز جو کر رہی ہیں ویسا ہم کریں گے تو ان سے الگ کیسے دکھیں گے تو یہاں پر جو ضرورت تھی کرشمائی نیتا کی ضرورت تھی جو بھارت کا ایک الگ سٹینڈ دکھا سکے ہندو سیخ جین بدھ کلچر کو جاننے کے لیے پوری دنیا تیار کھڑی ہے مگر اس کے مارکٹنگ کرنے والا کوئی ہونا چاہیے شروعات کے اندر ان سب چیزوں کی بہت زیادہ برائیاں کی جاتی تھی کی موڈی جہاں پر بھی جاتے ہیں بہت سارے انڈیانز اکھٹے ہو جاتے ہیں الگ الگ کلچرز کا مجاہیرہ پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہاں کے جو نیتا ہوتے ہیں وہ نیتا بھی بھارت کی اسی آندھی میں بہ جاتے ہیں اور بھارت کے ساتھ میں رشتے تگڑے کرتے جاتے ہیں آج کے سمیے کے اندر یونائٹیڈ کینگڈم کی ایک کولونی کی طرح کے سے ہمیں دیکھنا بند کیا جا رہا ہے اور جو دیش ابھی تک سمجھتے نہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے مغل کلچرز کی جگہ سے بھارت کا اوریجنل کلچر ایتھنک کلچر کو آگے لے جانا اس کے وجہ سے ہمارے دوستوں کی ٹریڈ کی ساری ریلیشنشپس بڑھ رہی ہے اور یہی ہمارے بھارت کی اصلی گروت ہے نمسکار دھنیواز جہند